اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین ازرات آج شو کا آغاز کریں گے خاجہ سراؤں کے گھر سے اچھا یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی کہ آپ سارے کپتان کے ساتھ مل گئے سار جی پوری دنیا ہوتے ناڑھ مل گئی ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جیڑا ایسے والے ہوتے ناڑھ نہیں ملے گا وجہ کیا ہے وجہ ایک بادر بڑھا ہے سارے ہوتے خلاف نے تے کلے نے ساونوں اگل آیا تم کیوں خاموش ہو بھی تم نہیں سیلیبریٹ کری عمران خان کو دفا یہ دوجی پارٹی ہے ساڑھی پٹوارن ہے نہ کرو یار یہ اکیلی ایک سیکنڈ مجھے پتہ کر لیں دو کہ آپ تینوں ہیں نواز لیگی یہ ماہ تکیز ہے نار بھی کوئی نہیں کیا مطلب عمران کے ساتھ ہیں نا اور نواز شریف نا یہ پیپلز پارٹی کائے نہیں تو کس کے ساتھ ہوئی یہ شیخ رشید نالی پیچھے شیخ رشید ہی بچتا ہے وہ بھی کلہ دے بھی کلی میں بھی چاہ رہے ہیں سلاب آلے ہیں نالا واقعی بڑی تباہی ہے بھی دکھ پری داستان بدترین سلاب ہے قدر لرزہ خیز مناظر ہیں اتنی بڑی نہر صاف نظر آتا ہے کہ بریج کا جو ٹاپ ہے نا وہ پانی کے لیول سے کم از کم تیس فٹ اونچا ہوگا تو پانی پل کے اوپر سے گزر رہا ہے آپ نے دیکھا وہ منظر یہ بدین کا ہے اور اگر وہ کنکریٹ نہ ہوتا تو پل بہ گیا ہوتا کتنے بریجز بہ گئے ہیں ریلوے کا یہ ایسے ہیں جس میں صرف ٹریک ریلوے ٹریک لٹک گیا ہے سارا بریج بہ گیا ہے جی جی وہ لٹکا وہ اسکیلٹن کی طرح پسلیاں لٹکی ہوئی ہیں ہاں جی گوشت بیچ میں سے نکل گیا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سلابزدگان کے لیے کرنا چاہیے اپنے طور پہ جتنا جو کچھ کر سکیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے اور مہنگائی سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان بیچاروں کی دادرسی تو بہت دور کی بات ہے ان کی بات بھی کریں اچھی بلی ہتگڑی ہیں لگنے والی تھی ایک دم زمانت کروالی ہے چار دن جیل کے وہاں کھاتا نا اس کو پتا چلتا ہٹے دال کا بھاوکیا ہے ہماری دفعہ دیکھو نا کامے پہ پکڑ لیا ہے کامے پہ کامے نا کہا کرو کامے کیا ہوتا ہے اس کو کتنے کیسوں سے نکال دیا ایسے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں کس کو یہ لادلے کو اور کس کو اچھا یہ دیکھیں نا اس کو لادلہ کہتے ہیں حالانکہ کیا لادلہ بچارہ ایک چھوٹی سی بات کی کیس ہو گیا دوسری بات کی اس پہ کیس ہو گیا سولہ سترہ کیسز کا وہ سامنا آج بھی کر رہا ہے چلتی حکومت سے فارق کر دیا میاں صاحب کی بھی چلتی حکومت وہ رکی ہوئی تھی بہت دکھی بیٹھی ہے یہ کیا معاملہ کیا پاہی تو اندسیت ہے دوجہی پارٹی ہے کیا وجہ میاں صاحب کو کیوں نہیں واپس آنے دے رہے میں نے لانا ہے میاں صاحب کو میرے ساتھ تو یوں لڑ رہی ہو جیسے میں نے میاں صاحب کو بیجا ہے اچھا اس وقت تو بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے تھے ایک آپ اور ایک وہ وہ کون وہ کیا نام ہے اس کا مجھے ویسے بڑا زہر لگتا ہے وہ اچھا تمیز سے بات کرو تمیز سے کیا بات کروں میرے دل کو ہول پڑھ رہے ہیں ہم حکومت میں آگئے ہیں ہم پر پرچے شروع ہو گئے ہیں میرا تو دل ڈوبتا جا رہا ہے رانا سناولہ بھی پرچے ہو گئے ہیں اس پرچے سے کیا ہونے ہیں رانا سناولہ کی صحت پر جیسے یہاں کا ایک بڑا مشہور ڈیولپر ہے وہ کہتا ہے میرے پہ چودہ سو کیس پہلے ہیں ایک اور ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ ساری تھک سکنڈ ہے اور شکر ہے عمران بھی اب کندن ہو رہا ہے اسے بھی پتا چلا ہے کہ پرچہ ہونے کا مطلب کیا ہے ابھی چند دن پہلے کتنا بڑا فیلئر تھا سیکیورٹی کا جس دن انصداد دہشتگردی کی عدالت میں گیا ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے نہیں جی اجازت نہیں ہے اوکے اجازت نہیں ہے تو پھر اور کیا طریقہ ہے وہ پیدل اتر کے آ گیا اس وقت اترنا نہیں چاہیے تھا this was dangerous گاڑی آپ کا فورٹرس ہے کسی نے اس کو گائیڈ نہیں کیا اور وہ تو سرپیرا آدمی ہے اس طرح کے جو ہیروز ہوتے ہیں نا وہ اپنے اسی سٹائل میں اسی سادگی میں قوم کا نقصان کروا بیٹھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقع ہو جائے کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو شک سیدھا ادھر جائے گا جدھر نہیں جانا چاہیے تو رسپانسیبیلیٹی تو ان کی ہے ایجنسیوں کی ہے بڑے اداروں کی ہے مجھے یقین ہے کہ اس دن کا واقعہ بہت سیریسلی لیا گیا ہوگا بہت سوں سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ہوگی یہ کیا ہوا ہے اور کچھ تھوڑا سا بابا روان کو بھی سوچنا چاہیے تھا he is a very sensible person very senior lawyer جید صاحب سے گزارش کرتا کہ سر it's a matter of security پہلے ہی threat ہے تو اس سے پہلے کہ معاملہ بہت دور تک جائے establishment پہلے ہی بہت اس میں خام کا غیر ضروری طور پر involve ہوئی ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ اس سے انتظار ہی نہیں ہو بھی تمہیں ایسی والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو کہاں صاحب خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں کم از کم اب اپنا خیال ضرور رکھیں اب آپ باقی بہت بڑا asset بن چکے ہیں لیکن سر اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ wisdom prevail کر رہی ہے عمران back foot پہ گیا ہے ایک قدم پیچھے اٹھا ہے establishment چار پانچ چھے قدم پیچھے اٹھی ہے مجھے آنے والے چند مہینوں میں most probably november سے پہلے پہلے election ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو اس کی وجہ سندھ کے حالات ہیں اور سر extension پہ آپ کیا کہتے ہیں apparently تو لگتا ہے کہ army chief is not interested انہوں نے کہا بھی ہے میں نہیں لینا چاہتا پہلے already لے چکا ہوں ایک extension میں کیوں لوں extension کے اوپر تو بڑے بڑے راضی تھے بہت پہلے یہ کچھ اور معاملات تھے اب وہ نہیں رہے establishment کہہ سکتی ہے کہ بھائی جان عمران خان کو ہم نے نکالا bad governance کی وجہ سے in action کی وجہ سے inertia کی وجہ سے non delivery کی وجہ سے آپ نے کونسی چاندواری کر لی ہے اور عمران جو ہی باہر نکلا ہے وہ تو extra terrestrial character بن گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ کشتوں کے پشتے ہوتا ہے پشتے کے پشتے نہیں لگتا آج یہ نا دے جدوں لگے پشتے ہی لگے کیا مسئلہ کیا ہے یہ آپ نے کیا لگایا ہویا ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب لوگ نیشنل منڈیلا ہی ہو گیا نیشنل منڈیلا تو میں کونہ ہیں یار یہ کیا تم نے شروع کرتا ہے آجی دیاری لینی ہوندی نا بے رامنا بے استاظ میں نے کوئی سیریس گلوی کرن دے نیلسن منڈیلا بھی نا اگر آج آجائے جی تو عمران کو نہیں ہرا سکتا عمران خان کو بیٹھے بیٹھے سرگواب کے پر کیسے لگے ہیں عمران کو نہیں لگے لوگ ناراض ہو گئے ہیں لوگ ہرٹ ہوئے ہیں یہ گوھر سے دیکھیں وہ ہی پرانے ساتھی ہیں اس کے ساتھ ظلفی بہاری یہ وابدہ کیا ہے یہ سب کون کہا یہ فیصل وابدہ فیصل وابدہ کب سے ہوا ہے وہ یہ آزم سواتی آج بھی اس کے ساتھ ہے یہ ساری تقدیلی ہیں کہ انہوں نے لانی ہے کبھی بھی نہیں ہوئیں گی اچھا آپ مجھے بتاؤ میں شو آگے لے چلوں آپ صرف اتنا کر دیں آپ میاں صاحب کو واپس لے آئیں بے شک اگلے گھینٹے میں لیکشن رکھ لیں میاں صاحب میری طرف سے کل کیا آتے ابھی آ جائیں جس دن میاں صاحب آگے نا پہلا جلسہ گوال منڈی چون ہے اٹھنے ذرا با جی میاں دینا رے وجنے نی وجنے نے دوبارہ رنگ سجھنے بھی سجھنے نے مورالا 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 اس قدر کبھی ہی لگا ہے نا وہ جو پیچھے کھڑا ہے اٹھنے مورالا 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 میاں دل رجنے بھی وجنے دوبارہ اے ایک تو میرا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ جاتا جب یہ حرکت کرتی ہے آپ صاحب میری طرف آپ کا تو دیان نہیں پڑا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بھائی ہوں نا میں آپ کا آپ نے میرا دل جیت لیا یہ کہہ کے تمہارا بھی بھائی ہوں میں بچھا جی پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ دیکھتے ہر پانی بڑے بعد ہیڈ لینڈ شروع ہویا ویٹ ٹکٹ دیا ہے بلدیاتی انتخابات ایک ٹرانس جنڈر ہے زہرش خانزادی ہے اس کا نام اور بڑی معقول گفتگو کی اس نے اور میری سجیسٹن ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے مقابلے میں بھی کسی ٹرانس جنڈر کو ٹکٹ دینا چاہیے بس ٹھیک ہے اے نو سید لے جانا ہے میں پنی گالا کس دن تو ٹھے کھلوما کے الیکشن ٹیوے کی کراچی کا الیکشن تم کیسے لڑ سکتی ہو اے امران خانی ناو سیتا تو کلائی وہ نیشنل اسمبلی ہے یہ بلدیاتی ہے دوانجی فرق ہونتا ہے پھر وہ یاد ہے پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی میں جب کمیونٹیز کو بلایا گیا تھا بڑی اچھی ڈیمانڈ کی اس نے کہا کہ خواتینوں حضرات کیوں کہتے ہیں آپ حاضرین محفل کیوں نہیں کہتے سر حرائسمنٹ کے دفتر میں وفاقی موتصب نے ایک ٹرانس جنڈر بھی بھرتی کیا ہے کہ یہ آگے اپنی کمپلینز کر سکیں میں کہے جناب سمن شیخ صاحبہ سانو اپنے نال لے جائے کرو ماشاءاللہ سنگر بھی ہو کپتان دے جلسے جاندے ہو میں پوری اپنی پارٹی لے کر کپتان دے جلسے جاندے ہو تم ہی جاؤ گا جب جیلوں میں ڈالا انہوں نے سمن بھی تو آپ ہی کٹھے ہوگا ایک جیل میں امورالا 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 میں نے بڑا کیا تو ہوتا رکیا کر سارے نا شروع ہو جانا دوں آپ بات سنیں بیٹھ کے بات کریں یہ صرف چل پھر لیں میں واکی کر رہی ہوں میں نہیں کرتا نہیں وہ ساتھ یہ کرلا سا جو ہے یہ نام کیا ہے یہ نام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہاں سے لیا ہم نے یہ ہم ایک فنکشن پہ گئے اس پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے اس سے برطندل واہ رہے تھے ادھر صفائیاں کروا رہے تھے کلین سیدھے کروا رہے تھے اسی جناب اینو پھر ہوتوں خریدیا ہی ازار دا کردہ ہائی اندے ہوتے ہیں ٹھارا جو آرچھ ڈالیا دو دے کیا سی لہن دا ادھاری ڈانس بڑا جان دیا ہے اور سپتہ ڈانس زیادہ کر دیا ہے سپنی بن کے ایک دن سپنی بن کے ڈانس کر رہی اس سے بھی زیادہ تگڑی سپنی نکلا ہی ادھر سے یہ سرکس میں بھی رہی آپ کو پتا ہے چھ مہینے ادھر تار پہ چلتی تھی یہ پتہ نہیں کون سی یہ بہت خواس کر رہا ہے آفی تم اپنی بات کرو شرمیلی تمہیں ڈر نہیں لگتا آفت آپ صاحب سے تم ان کو آفی کہہ رہی ہو تھی آپ نے اپنی محبتی کا علم دی ہے نا میں اللہ لعلان کہتا ہوں کہ اس ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے ٹرانس جنڈرز میرے بھائی اور بہنیں اور میں دل سے پیار کرتا ہوں میں انڈر اوت کہہ رہا ہوں تمہیں کیا پتا کہ اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے ٹیلرنگ شاپس کھل گئی ہیں جی اس میں میری گفتگو ہمارا شو کرتے ہیں ہم حسی مزاق میں ہیں لیکن لوگ اس طرف آ رہے ہیں راغب ہو رہے ہیں کہ کیا پڑا ہے یہ جو ڈانس ہے گانے ہیں لوگوں سے تھپڑ کھاتے ہیں گالیاں کھاتے ہیں کہیں بہتر ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا ہنر دیا ہوا ہے اتنی پرسنیلیٹی دی ہے یہ پرسنیلیٹی ہوتی ہے ملنسار ہر ایک کے ساتھ پرینکوں کے بات کر لینے کوئی انہبیشن نہیں یعنی مجھے آفی کہہ رہی ہے بڑے عرام سے تو اس کو اپنے حق میں استعمال کرو یوٹلائز کرو تاکہ آنر تمہارا بحال ہو اور جس دن تمہارا آنر بحال ہو گیا تمہارا گیم چینجر ہوگا وہ کیوں میری ٹھولکی دے پچھے پہے ہو گیا اس قدر بے توکلہ ہے نا یہ اور دن بدن اس کے چہرے کی نحوست بڑتی جا رہی ہے پاجی میں غریب ہاں اس تو بے توکلہ نا تم بے توکلے ہو اس لیے غریب ہو اینڈ تین میں نے توکلہ لہا کہ میری ٹھولکی بھی بکوا دے نہیں ہے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اخوت والے بڑے جوبز دے رہے ہیں ٹرانس جنڈرز کو میں ٹرانس جنڈر نہیں نا اخوت والے ڈاکٹر امجد ساکب ڈاکٹر امجد ساکب نے اعلان کر رکھا ہے کہ ڈھیروں جوبز ہیں ٹرانس جنڈرز کے لیے اس سے بڑی نیکی ویسے کیا ہوگی اس سے تو تمہیں چھڑانا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم لوگ کس قدر فعال ثابت ہو سکتے ہو سوسائیٹی کے لیے ضرور کرو اپنے شاک کے لیے میں نہیں گٹار بجاتا میرا پروفیشن نہیں ہے وہ اگر پروفیشن ہے نا تو پھر اس کا حق ادا کرو ڈانس کرنا ہے نا تو پھر سیکھو پھر ڈانس کا حق ادا کرو تم میں سے کون ہے جو پپو سفرات کے شاکرد ہے لاؤ جی پھر میری اڑا ملازہ فرماؤ جو نا چلو جو رت انت اللہ نا دے دھننا نا دے دھننا نہیں یہ تو پروفیشنلی بہت اچھا ہے this is good اگر اس طرح تم کر سکتی ہو تو میں الہمرا میں تمہیں ڈیٹ لے دیتا ہوں تم پرفارمنس دو میں تمہیں پروموٹ کروں گا لیکن یہ جو گلی محلوں میں جا کے یہ کرتی ہے نا جسا میرے نانا تو انہوں بیسے سیاسی سوڑا ہے گمہ ساب لالے ہیں یہ تو ہوتے نہیں ہے اس میں غلط کیا ہے کتھک نا دکھائیں اثرت کے دو پیر میں دکھاؤں ہوں آپ کو آہاں وہ سنگل ٹالرہ ہے آجیدر اے ہونہ ہے یہ اس پھوٹیوپل کرنا چاہیے نا تم نے اپنے زبان اپنے دلکھیں اے 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 شبکی ہو اے 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 صفدہ کیا کاروں اے 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 کاروں ماری ٹھولتیا کا دیتی ہے اے 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 ایدنہ اس نے تکرارا نہیں تکرارا گلے گا کیوں گا جسے بکواس ہی کر رہے ہوں پچھلے چھ سات مہینے پورا قرائے آج میں لیے کے جامان اسی نہیں دینہ میں آج توٹا بندو بس کر کے آیا یہ بندو بس کیتا ہے پڑا دیا ہے اور پولیس نہیں آج میں بدماش لیا کے آیا ابھی بستا بیدا ملو بدماش نا سنا تو بستہ بیدے بدماش بڑے کور ہوندے کے نا نہ مطالہ ہونڈا ہے اے اسی بیک کے نے بڑے بدماش تو پرے ہو جا خان صاحب تُسی سنویں نلز لیل کر رہا ہوندے بلا آوے کے نا بدماش آجا فکے شاہ اندر رنگیاں اللہ فکا جڑا ہے فکا ہے آہ ہے اے تو دے کیا اسی بدماش ہے گنجی کتی کتھو لائے مرین کو لیے دے کترے پہ آئے ہوندے دے اللہ فکا ہے آجاں آجی کیسا لگا پتنوں حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے گئے گا آئے ویلکم بیک پتنوں حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے مبشر لکمان صاحب نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سومن شیخ صاحبہ ان کا تعلق ہمارے شو کے ساتھ ہے اور ان کی وجہ شورت آپ جانتے ہیں وہ مشہور ترانہ ہم کوئی غلام تو نہیں واجیوہ کیا بات ہے اور ان کے ساتھ بیٹھیں یہ جو واجیوہ کیا بات ہے کہہ رہے ہیں یہ ایک کامیاب بزنس مین ہے لگتے ہرگز نہیں ہیں لیکن ہیں خواتین حضرات خبرہار کا وقت ختم ہوا اب خراسچ کا ٹائم شروع ہوا ہے حضرات آپ کو پتہ ہے جو میرے ساتھ میرے رائٹ پہ اس وقت جو خاتون بیٹھی ہیں یہ کیا گا نا آپ نے وہ بتایا بھی ہم کوئی غلام تو نہیں ہم کوئی غلام تو نہیں یہ گانا گا کے یہ خاتون شاید سمجھ رہی ہیں کہ یہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے مجھے صرف یہ بتائیے کہ زیادہ زیادہ کیا وزیر بن جائیں گے کیا کر لیں گے آپ آپ تاب صاحب میرا انٹرویو آپ نے کرنا ہے یا انہوں نے ظاہر ہے میں نے کرنا تھا لیکن یہ بیچ میں سے ہر چیز اچک لیتے ہیں ان کی عادت ہے یہ صرف آپ کے ساتھ رہ و رسم پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کو جانتی ہیں آپ سے already impressed ہیں پاکی بات ہے آپ بات ہے آپ اور کیا رہے ہیں اور ایک مہدل آنے کیا ایک مہدل آنے کی ایک بات ہے اپنے وڑے اور اٹھا بات ہے ایک کے بات ہے ایک پادر فرمی آئے۔ دوگر اگر اللہ حسن ہے آپ کو زیادہ ڈائم چلتا بھی نہیں ہے میں نے دیکھا کبھی تین کومیڈین کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کومیڈی کیا ہوئی ان کی ہوں تین بندے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی کیلگر تباہ کیا ہے ان کا کیریل تو چلیں تباہ ہو گیا ہے پھر وہ بیچ میں رہ گیا ہے شو نیٹ فلکس انہوں کو میں نے دکھایا پائلٹ اچھا انہوں نے کہا فورنس کو ابھی بند کرو نہیں انہوں نے کہا بعد میں ہم آپ سے لیں گے نہیں ابھی کیا تھا بھائی انہیں نہیں ضرورت ہوگی یہ کیا ہوگا یہ بول کے میں رہا میرا فرانک دوست ہے نا تسی تو تو اترا آنے کر رہے اس لیے کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں آپ کو پتا رہا سی ہے میرے کلاس فیلو بھی ہیں جی جی سی میں فرس ٹیئر میں یہ میرے ساتھ تھے گورنمنٹ کالج میں اس کے بعد یہ غائب ہو گئے کہیں میں باہر تلا گیا تھا میرے کیلبر کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے آپ امتحان تک مجھے آپ نظر نہیں آئے کبھی چلو خاجہ سعید رفیق کا تو سمجھ میں آتی ہے نا اس کی لڑائی جھگڑا ہوا تو اسے نکال دیا گیا کالج سے آپ پتہ نہیں پرسرار طور پہ غائب ہوئے تھے ہم تینوں چاروں ہی کٹھے آئے تھے گورنمنٹ کالج میں فرس ٹیئر میں خاجہ سعید رفیق اہمر بلالت صوفی موصوف پھر ایک اور تھے فرہان عبادت ڈاکٹر فرہان عبادت پی ایچ ڈی کی بات بھی انہوں نے سر کومیڈی شو ہوتے بارے میرے کو بھی رائے لو اچھا ہوسٹ کے سر پہ ہوتا ہے کومیڈی شو اب ان کو کومیڈین کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی میں نے ایک دو اپیسوڈ دیکھیا ہے نا جو لافٹر رالی بات ہے نا اس پہ یہ سیریز ہے اپنا تذیر ہے میں کہنا ہے پوری نیزے دی نوکتے چڑھ کے کر رہے ہوں نیزے دی نوکتوں میں نجاد آیا گوشی بیٹے خالی سموسیر کا موہی پا جی سر آپ کیسے بزنس مین ہیں میں بزنس مین بات چو پہلو فیصلہ بات ہی آہ اصل بات تھی ہے تو اڈے کہنے میں آیا جکین کرو ورنہ لوگ میرے کو ٹیم باندنے بزنس مین ایوج ویری بگ بزنس مین کیا بارت ہے اس کی میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ عرب پتی ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا میں ان سبسکرائب کال نہیں کیتا مجھے پھلے میں ویڈیو بھی تھا پتہ نہیں کی ناسی ہو دا پھائی تانو کوئی یاد ہے اس میں ایک لڑکی پیلے کپڑوں والی مجھے وہ یاد یا تانو رنگ کیوں یاد رہے ہیں رنگ کی ریکال ویلیو بہت دھوتی ہے ایسا بلی ٹیپ زہین ہے ایسے لوگوں نے اٹھو نہیں پیدے ہیں کپڑے کپڑے جا اچھا کٹرررم بلو کلر آپ خود ہیں یا آپ کے والد یا بھائی کوئی بڑے بزنس وہ بشر پا ہے ہفتہ آپ ویسے میری انویسٹیگیشنز تو کچھ اور کہتے ہیں کیا ہے؟ ان کے بارے میں حق نوزرات آج یہ جو بزنس من یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے فار رائٹ پہ ان سے متعلق بہت کچھ انکشافات میں نے کرنے ہیں لیکن انفورشنٹلی اس وقت ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا ٹیک ای بریک یہ ہم آف کیمرہ بات ہو رہی ہے؟ جی آف کیمرہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو پہلی کالونی کاٹی تھی وہ کس کی زمین پہ تھی؟ جلو جس کی بھی زمین پہ تھی ہم اس وقت کنٹروورشل بات نہیں کر رہا کنٹروورشل تو خود بخود پیدا ہو گئی ظاہر ہے آپ کے آنے سے جہاں آپ جاتے ہیں کنٹروورشل پیدا ہو جاتی یار کوئی ایک دن پانچ منٹ آپ سکون سے گزار سکتے ہیں؟ یہ کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ ملک کے لیے کر رہا ہوں ملک کون سا؟ یہ ہی اپنا بھول یہ پاکستان بھول کہتے ہیں نام آپ ایسے بی پاکستانی بائی پاکستانی یہ ہی رہیں گے یہ ہی مریں گے میڈم بارد بہت اچھی بات ہے تو آڈی بہت شکریہ میں جلسے تھے بھی تانوے کھیا عمران خان کی پارٹی سے متاثر ہیں اس کی شخصیت سے متاثر ہیں پارٹی میمبر ہیں آپ کیا ہیں؟ کیونکہ مجھے ان کا نظریہ پسند ہے ان کی بہادری اور وہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہے جب وہ حکومت میں تھے تب بھی اور جو وہ نکلیں تب بھی اور سب سے بڑی بات جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہر مرتبہ کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے دکھایا کہ وہ بھاگے نہیں ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جینا مرنا یہاں پر ہے مجھے ایک بات بتائیے ان کے پاس option کیا ہے؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کون سی جگہ جہاں وہ نہیں جا سکتے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں وہ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں پاچھے یہ دکھے مطلب تنس کر رہے ہیں اور کس قدر زہریلی بات کر رہے ہیں you know کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ تلویب بھی جا سکتے ہیں وہ کوئی پرانا تعلق ایک جوڑ رہے ہیں نا ایک یہ اور ایک مولانا فضل الرحمن انہیں اللہ موقع دے کہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ جوڑ بائی دوے عمران نے ایسا کیا کیا ہے؟ یہ یکا یکا آپ اس کے خلاف ہو گئے ہیں میری آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی تھی آپ پٹی کیسی؟ جیسی تمہاری آنکھوں پہ آج پڑی ہوئی ہے میری آنکھوں پہ تو کم پہلے دن سے مجھے وہ اچھا لگتا تھا اب مزید اچھا لگنے لگیا نہیں تو اب ایسی کیا بات ہوئی؟ کہہ نہیں نہیں کہ بہادر آدمی ہے ڈٹا ہوئے چٹان کی طرح اس مٹی کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ہم بہادروں کو بہت پسند کرتے ہیں ہم سنسبل لوگوں کو اتنا پسند کریں نہ کریں ہم بہادروں کے پیچھے بہت جاتے ہیں کیا کہنے پا جی ہے یہ تاریخی توڑیاں گلان سننواستے میں ساری راہ شول آکے نا بیردے سامنے رکھ کے سنتے رہنا ہو آپ نے پھر میرا وہ پروگرام نہیں دیکھا جس میں میں نے یوگینڈا کے جنگلوں میں ٹڈڈی دل کے حملے پہ بات کی ہے ٹڈڈی دل کا حملہ بلوچستان پہ تھا اس پہ بات کرو سندھ پہ تھا یہ ان کو نہیں پتا یہ صرف چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ راہ و رسم پیدا ہوں ہوئے ہوئے نہ کیا کریں اس طرح پلیز نہ کیا کریں آپ نے آپ کو سمجھتے کیا آپ بی بی آپ جو لائن ٹو کر رہی ہیں اس ہی کو ٹو کی دیئے میری طرف نہیں آنا میں بہت برا آدمی ہوں آئی نو آنکل جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں نے انکل کیا اچھا دوسری نہ تھوڑی یہ ادائیگی چھے نیت چھے زبان چکو مٹھاس لیانی پہنے کو لہجہ چینج کرنا پہنے لہجہ تھوڑا سا نرم کرو فبشر یو آر ونڈرفل پرسن میں آنسلی بتاؤں آپ آپ نہیں مانیں گے لیکن میں چونکہ اسے پسٹیئر سے جانتا ہوں تو ایک پیارا آدمی ہے مس ہینڈل ہوتا ہے اور کوئی ٹراما ہے اس کی لائف میں کہ سیدھا چلتا چلتا کنٹرول لوس کر دیتا ہے غصے میں آ جاتا ہے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا کرو نا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرو چاشنی پیدا کرو پڑا لکھا آدمی ہے اور ٹک ٹاک پڑا لکھا آدمی ہے کیسا پڑھا لکھا ریاکشن دیتا آگوں بھئی میرا دوست ہے نا وہ کر سکتا ہے مبشر صاحب آپ سے ایک سوال ہے آپ ایک سنگر کو لے کر آئے تھے وہ تو ہٹ ہو گئی آپ فلاپ ہو گئے کیوں وہ گھڑی سنگر آئیم آب ایک آتف اسلم کو کون رایا تھا آپ کو نہیں بتا آپ کی کیا عمر ہے ہوگی اس وقت میرے خواہد پندرہ سترہ سال آفتاب اقبال کو انٹریوز کس نے کیا آپ نے انٹریوز کیا پوچھو سامنے بیٹھے میں کہ کالیج کی کنٹین پہ کس کی موجودگی میں انہوں نے حسبحال کو کنسیف کیا تھا جبار اور جہازیب کی موجودگی میں وہ بھاجی کون سی ویٹر تھے ہماری کنٹین آپ وہاں موجود تھے اس میں آپ کا کیا کریڈٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر میں وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو اس کی کیا مجال تھی کہ اس کو یہ خیال آتا بھگڑ بھلا ہوں دا چونویں کنٹین لگتا ہے جی کہیں لگتا جی میں پاس کر رہا ہوں آپ پھل میں کام کرنا چاہیں گے آپ کی جتنا پوچھا گیا اتنا جواب دے کیا کا نگوشی بیٹھے لے پالک باندھر ہوں تھا گوشی بیٹھے تم انہوں بہت پسام دا بہنو ہی ہے میں ترہا لے آئے گے ہو واہ کیا کہنے گوشی بیٹھے کڑی کھولے نالا پیچ کا سندہ تا نو پتا ہے جنہوں پیدا ہویا یہ دے والد صاحب دی خواہش بھی نہیں سی انہوں نے کہ میں مولا پتر دے یا میں ہور دے نہیں ہو اپنے سٹاپ لائے چکے سی یہ دے والد صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر نے یا تو الٹرا سانڈ کی تا سانو تے ساپ جا نظر آلے ڈاکٹر کہنے پھائی جو کچھ آئے تواڑے سامنے گوشی بیٹھے بڑا تیرا گولیری دے گوٹھے گوٹھے گا موئے میرا سوال ہے ممشیر زابنا سمین تے کبزہ ہو رہا ہوئے نا یہ بندرہ فون آندا آئے جانا میری پیڑی کھولے میری پیڑی تریکٹر دھاس دتا سو ساکڑو آنا موڑ آرے کڑو آسو ڈاچی او دا سوسی جنسائی مار جاسن یار آپ فیصلہ باد میں کوئی نکال کا کام بھی کرتے ہیں نہیں پا جی میں وہاں ہوں آدھلی سہر تھے میں نے اتھو بڑے فون آندا روز بھائی جی کدے پتہ نہیں میرا نبر کس نے میرے سسرال دی دیوار تے لکھتا بھائی جی شکور بولے نا پیا ساکڑی نظرات ملازمت کے دوران معاملات پہ نظر رکھتی اور پھر واردات کر کے بھاگ جاتی آلموسٹ ہر بڑے ظلے میں وہ مطلوب تھی ایک آدمی تھا جس کے ساتھ سازباز کر رکھی تھی اس نے ایک گھر بھی بنا رکھا تھا پلاننگ جہاں پہ ہوتی جہاں پہ مال مسروکہ سٹاک کیا جاتا ہے کس نویت کی نوکریاں کرتی تھی گھر میں ملازمت گھرے لو ملازمت اور جیولری پیسے دستاویزات یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتے ہم موہ ٹھاک ایسی رکھ لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں تو لائسنس لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نبھاتے ہیں تو پھر آپ کو سٹیٹ اللاؤ کرتی ہے اب ہر چیز پہ قانون نہیں بنایا جا سکتا لیکن قانون ہے قرائے پہ مکان دینا ملازم رکھنا کسی اوپرے بندے کو یا جس کو بھی آپ اطلاع دینے میں کیا پرابلم کیا ہے ملکل ساتھ تھانا ہوگا ملازموں کی ریجسٹریشن کے لیے تو اب ایک ایپ بھی انٹریڈیوز کرا دی گئی ہے this is very good لیکن ہم عمل درامت بہت کم کرتے ہیں سب ایسے ایجنسیز بھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری لیتے ہیں لیکن فراڈیے بھی سب سے زیادہ ایجنسیوں کے ذریعے آتے ہیں دیکھیں نا آن لائن آپ نے کر دیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی چانٹ فٹک کرنا ایک ایک چیز آپ نے کوئی خرید نہیں ہوتی ہے تو دیکھتے نہیں اس کو سو دفعہ دیکھتے ہیں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی بہدر ہی نہیں کرتے گھریلو ملازم اور ملکی حکمران بند کر کے آپ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں برازیل میں دوزار اکیس کا واقعہ ہے اس نے ایک ہیرے کی انگوٹھی چرائی اور اس نے پولیس کال کر لی اس نے کہا کہ اسی کے پاس ہے مجھے دے نہیں رہی اور مان بھی نہیں رہی جو ہی پولیس آئی اس نے نگل لے ہیرے کی انگوٹھی نگل ہسپیٹل پہنچانا پڑا چھوزہ پریشن کیتا جو ہور بھی تے انچار نکلیں گیا وہ سالی نے اندر چھوڑا ہے لوکر لیا سی لوکر تو جاد آیا گوشی بیٹے بڑا ذرا چھوٹی تالیر کا ہوں ہے آپ یہ شو کیوں نہیں جوائن کر لیتے آپ تو اتنی اچھی جھکتے مارتے ہیں میرے پاس ٹیم نہیں ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے میرے پاس کھڑا کھڑا چینل خرید لما آرٹیسٹ کہاں سے خریدیں گے آرٹیسٹ باس دے دیں گے باشا آیا بھر اینا نوو اتھے آلے ملازمین کے حوالے سے ایک بڑی پتے کی بات ہے کیا؟ کہ ایک ہی گھر کے دو افراد کو اوائیڈ کریں ملازم نے پورے پوری فیملی کو رکھا وہ تو پھر آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک کورین فلم ہے پیرا سائٹ وہ دیکھئے آپ کو پتا چلے ایک بندہ ٹویشن پڑھاتا ہے کسی بہت امیر گھرانے میں پھر ساتھ اپنی ماں کو لے آتا ہے بہن کو بھی لے آتا ہے والد کو بھی ملازم کروا دے کسی کو ڈرائیور کسی کو چوکی دار کسی کو کک کسی کو کچھ لگوا دے تو ایک رات بڑی بھیانک رات ہوتی ہے جیسے انڈین فلموں میں ہوتا ہے اماوس کی ایک رات اس دن اس نے اس فلم کو بڑے آسکرز ملے ہیں وہ واردات کرنی ہوتی ہے انہوں نے تیجوری بہت بڑا والٹ ہوتا ہے والٹ کے اندر کیبنٹس ہوتی ہیں یعنی والٹ کے اندر والٹس ہوتی ہیں اس میں سے نکالتے ہیں سارا کچھ تو ابھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ غلطی سے اس کا باپ اندر رہ جاتا ہے وہ والٹ بند ہو جاتا ہے اوپر سے وہ آ جاتے ہیں اوکے اب اس نے نکلنا ہوتا ہے یہ سارا ٹبر نکل جاتا ہے بیس سال تک وہ بندہ اسی والٹ میں قید رہتا ہے زندہ کیسے رہتا ہے؟ یہ پھر سپائلر ہوگا آپ فلم دیکھیں آپ کو پتا چلیں یہ فلم یا پھر کوئی سیریز ہے یہ فلم ایک بہت کورین فلم فلم تو جناب سٹوٹ لٹل اوہوہو بہت اچھی فلم کمال آپ نے مینینز دیکھئے ہیں؟ اوہ یس مینین بھی بہت اچھی فینٹاسٹک آپ کی فیورٹ مووی کونسی؟ بین ہر آل تائم کمال فلم گوڈ فادر خیک ہے لیکن بڑی مین سٹریم ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے کرز کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کمنگ ٹرپ میرا جو ہوگا نا یو ایس کا جی آئیم گوڑنگ ٹو انٹرویو فرانسس فورڈ کوپلا وہ آجی زندہ ہے؟ ہاں دی ہے گلبات ہوگئے 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 نا آلموسٹ ہو چکے یا ایک چھوٹا جی میں نو بھی جو کام میں کرتا ہوں آپ نے ضروری کرنا ہوتے یا کیا ہوگئے آپ آپ اتنے کوپی کیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں اس کا بہت بڑا فین وافتہ ابھی آپ کہہ رہے تھے سو سو ٹھیک ہے یوں یوں کر رہے تھے آپ جائیں ویلیم وائلر کو ملیں وہ جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے؟ فیوریٹ فلم تو بتاؤ ٹاپ گن ٹاپ گن میں تو آپ اپنا آپ دیکھتے ہوں گے پائلٹ سے متعلق فلم ہے آلی ہوس پائے لاوز می فلم کیسی؟ ہوس پائے لاوز می پائے ہوس پائے لاوز می تو ان کے سارے شوز میں سب سے زیادہ کون سا پسند ہے آپ کو کسوٹی شو نہیں ہے کجھے 20 وائلہ بانے کہ ہمیں انہی اکل انسانوں نہیں ہو سکتی آپ کے گھر میں کوئی میرا بھی فین ہے میرے ایک چاچا جی نے وہ انے نے ان کے لیے بریکنگ نیوز میں بھی کسوٹی شنو کرنے والا ہوں لیکن صرف دس سوالوں کی کسوٹی آپ چیلنجر ہوں گے یا آپ خود میں بوجوں گا میں بوجوں گا پا جی میں تانوں ایتھے چیلنج کرنا میں تانوں مان جانگا میں تو اڈا چینل پھر سبسکرائب کر لگا جی تشجیے تکہتے اچھا آو کسوٹی کرنے دس سوال نا دی کچھ ہو میں بوجھنا ہے کیا جو بوجھتا ہے وہی پوچھتا ہے اچھا اچھا دہنو ہی اکل نہیں ہے سبسکرائب پہلے بہت لوگوں نے کیا بہت دیکھیں کیا بہت ہے اتنی سبسکرپچن ہے ویورشپ کم کیا تھم نیل چینج کریں نا اپنا اور لکھ دیتے ہیں کہ پی ٹی ای ساری اگدار ہے بغاوت ہو گئی اس طرح ہے کہ تھم نیل تو پھر کہاں پر کلک کر رہا آپ پوزیٹیو بولیں آپ اپنا جو اجنڈا جو پوزیٹیو رکھیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو تو لوگ آپ کو دیکھیں گے میڈم تو اگلا گانا کتھو ہونا کہ مجھے لگتا ہم گلامی ہیں پتین و عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پتین و عزرات آج کا گانا غیر فلمی ہے گائک اور کمپوزر استاد نصرت فتح علی خان پیش کرنے جا رہے ہیں از اٹریبیوٹ بابر فتح علی خان من اٹ گیا بے پروا دے نال من اٹ گیا بے پروا دے نال اس دین دنی دے شاہد نال اس دین دنی دے شاہد نال من اٹ گیا بے پروا دے نال من اٹ گیا بے پروا دے نال اور ندیوں پار رانجن دا ٹھانا نال من اٹھانا کی تے کال ضروری جانا ضروری جانا ضروری جانا من تا کرام ملا دے نال من تا کرام ملا دے نال من اٹ گیا بے پروا دے نال من اٹ گیا بے پروا دے نال موسیقی قاضی ملا مطی دین دے قاضی ملا مطی دین دے کھرے سے آنے راہ دسین دے کھرے سے آنے راہ دسین دے عشق کی لگے راہ دے نال من اٹ گیا بے پروہ دے نال من اٹ گیا بے پروہ دے نال موسیقی 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 اٹھ گیا بے پروا دے نا سپر بے سپر بے